محمد اجاز الدین آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرقیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 9985 کرونا کے مصبت معاملات درج دو سو اناسی اموات اکاون ہزار کیسوں کے ساتھ ممبئی نے چین کی اوہان شہر کو کیا پیچھے راہل گاندی کے بیان پر کشن ریڈی نے جتائے تشویش کہا ملک کا ایک اچھ حصہ بھی چین نے نہیں کیا خفزہ جمہ کشمیر میں انکاؤنٹرے تین دہشتگرد حلاق گزشتہ پندرہ دنوں کے دوران 22 دہشتگردوں کو کیا گیا دھیر اور ریاست کے وزیر بلدین عظم و نسک کے تارکرامہ راہو کر رہے ہیں سریسلہ زلے کا دورہ مختلف ترقیاتی کاموں کا کریں گے افتتہ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب ملک میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا کیسز کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے رشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9985 سے مصبت معاملے درج کیے گئے جس کے بعد آج تک ملک میں کرونا متاثرین کی تعداد دو لاکھ چھتر ہزار پانسو تریسی ہو گئی ہے وزارت سہت و خاندانی بحبود نے اس بات کی جان کرے دی ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی انیس سے مرنے والے افراد کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے کل ایک دن میں دو سو انیسی افراد کی موت ہوئی اس طرح اب تک سات ہزار ساسو پینتالیس افراد مر چکے ہیں وہیں ایک لاکھ پینتالیس ہزار دو سو چھے متاثرین سہتیاب ہوئے ہیں ہندوستان کورونا کیسز کے متاثرین میں دنیا میں پانچوے مخام پر ہے جبکہ کورونا سے امواد کی شرعہ میں ہندوستان کو باروہ مخام حاصل ہے مہراشرہ کورونا کے مضبط معاملوں میں اوہان شہر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے عالمی وبا کورونا پر خوابو پانے کے لیے ملک میں ڈاکٹروں پر زیادہ دباؤ ہے مرکزی حکومت اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے بیورکریٹس کو میدان میں اتانے کا منصوبہ بنا ہے ڈاکٹر صرف تشقیص و معلجے تک محدود رہیں گے جبکہ بیورکریٹس اس مرض کے کنٹرول اور خاتمے کے لیے صحیح حکمت عملی تیار کریں گے سینٹرل ہیڈ ڈپارٹمنٹ کے تخمینہ کے مطابق ملک میں ہر ایک ہزار چار سو پہنٹالیس افراد کے لیے ایک اہل ڈاکٹر دستیاب ہے لیکن عالمی ادارہ صحت یعنی ڈیولو ایچ او کی ہدایت کے مطابق ہر ایک ہزار افراد میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے حکومت اس کمی کو دور کرنے اور وائرس کے خاتمے کی حکمت عملی کے لیے تجربہ کار اہدداروں کو تیانت کرے گی مرکز حکومت نے پندرہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں آلا سطح کی کثیر مقصدی مرکز ٹی میں تیانت کی ہے جو کرونا وائرس کے مرزوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے یہ ٹی میں ملک میں کوئیڈ انیس کی وبا کی روک تھام کے لیے تکنیقی مدد فراہم کر کے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سرکاروں کی مدد کریں گے یہ مرکزی ٹی میں مہاراشتہ، تلنگانہ، تیملناڈو راجستان، آسام، ہریانہ، گجرات، کرناٹک، اتراکھرن مدھیہ پردیش، مغربی بنگال، دلی، بہار اتر پردیش اور اڑیشاں میں تیانت کی گئی ہیں یہ تین رکنی ٹی میں سہتیامہ کے دو ماہرین وباوں سے متعلق بیماروں کے ماہرین کلینکل ماہرین اور ایک سینئر جوئنٹ سیکریٹری سطح کے افسر پر مشتمل ہے یہ ٹی میں زلو اور شہروں میں روک تھام کے اخدامات پر عمل درامت مستعدی کے ساتھ علاج اور مریضوں کی کلینکل بندوبست میں مدد کر رہی ہے یہ مرکزی ٹی میں مریضوں کی جانچ کرنے کیسوں کی تصدیق کیے جانے کی بہت زیادہ شرح ہے اگلے دو مہینے میں علاج کی سہولتوں کی امکانی خلط سے نمٹنے بڑھتی ہوئی شرح امواد کوئیڈ انیس کے مریضوں کی تیزی سے دگنا ہونے کی شرح اور سرگرم کیسوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کے سلسلے میں مدد فراہم کر رہی ہے مرکزی مملکت وزید داخلہ جی کشن ریڈی نے کانگریز خائد راہل گاندی کی جانب سے لدہ دخ کے کچھ حصے کو چین نے خفضہ کرنے کے تعلق سے دیئے گے بیان کی مضمت کی جی کشن ریڈی نے کہا کہ ہمارے ملک کا ایک انچ حصے پر بھی کسی کو خفضہ کرنے نہیں دیا جائے گا کانگریز خائد کا بیان حقائق سے بائید ہے وزیر خزانہ نرمالہ سترمن نے سرکاری بینکوں سے آتما نرور بھارت مہم کے تحت اعلان شدہ ست فیصد ایمیجنسی کریڈٹ لائن کے تحت ایمیس ایمی تک پہنچ یقینی بنانے اور انہیں خرض دستیاب کرانے کے لئے کہا ہے سترمن نے آج ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے سرکاری بینکوں کے مینجنگ ڈائریکٹروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ بینکوں کو اس اسکیم کے تحت خرض منظور کرنے اور اہل ایمیس ایمی تک پہنچ یقینی بنانی چاہیے اس کے ساتھ دیگر کاروباریوں کے بھی خرض کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حدف حاصل کرنے پر زور دیا جانا چاہیے مرکزی حکومت دریاؤں کے پانی کی استعمال کا جائزہ لے گی مرکزی حکومت نے کرشنا گوداواری پانی کی استعمال کو لے کر تلنگانہ اور آندر پردیش کے درمیان تنازع کو حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک ویڈیو کانفرنس میں مرکزی بزرات عابی وسائل کے سیکریٹری یوک سنگھ نے کہا کہ ان دو دریاؤں سے مہاراشتہ اور کرناٹک کو بھی کتنا پانی لینا چاہیے اس کی بھی حد تائے کی جائے گی ریاست کے وزیر بلدی نظم کے ترکرہ ماراو آج راجنہ سرسلہ کا دورہ کر رہے ہیں کیٹی آر راجنہ سرسلہ زلے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاہ کریں گے بندہ کل منڈل کے طالب میں گوداواری کے پانی کو چھوڑیں گے بعد ازاں وہ بندہ کل میں منقط کی گئی ریتو نویدے کا عمارت کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھیں گے اس کے علاوہ مختلف ترقیاتی کاموں میں بھی کیٹی آر حصہ لیں گے تلنگانہ ریاست میں نئے پاس بک حاصل کرنے والے کسان ریتو بندو اسکیم کے لئے نئی درخواست داخل کرنے محکم زراعت نے مشورہ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف وجوہات کی بنا پر گوشتہ ریتو بندو کا فائدہ نہ پانے والے کسان بھی درخواست دے سکتے ہیں منڈل اگری کلچر آفیس میں تیرہ جون تک درخواست داخل کی جا سکتے ہیں کسان پاس بک آدھار کارٹ بینک پاس بک کی نخل کے ساتھ درخواستیں داخل کریں جس شخص کے نام پر زمین درج ہے وہی کسان راستور پر درخواست کا اہل ہے ملک میں آج تیسرے دن بھی پیٹرول اور ڈیزل کی خیمت میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول فی لٹر ایک روپے چورتر پیسے اور ڈیزل فی لٹر ایک روپے اٹھے تر پیسے مہنگا ہوا مارچ کے دوسرے ہفتے میں مرکز نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیو ٹی کو فی لٹر بڑھا دی تھی خیمتوں میں اضافہ کا چار بڑی کمپنیوں نے اعلان کیا ہے سماجی دوری کا پاس والے حاضر رکھتے ہوئے پارلیمنٹ کا اجلاس کس طرح منقد کیا جائے اس بارے میں نائب صدر جیو موریہ و راجع سبا کے چیئرمن ایم ون کین ایڈو اور لوگ سبا کے سپیکر اوم برلا نے تبادل قیال کیا واضح رہ کے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تاریخ قریب آ رہی ہے ان دونوں قائدین نے سیکریٹری کے عہدداروں کے ساتھ اجلاس کے انعقاد کے امور کا جائزہ لیا اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ سماجی دوری کا خیال رکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ارکان کو بٹھانے کی گنجائش ہے یا نہیں عہدداروں نے بتایا کہ اگر سماجی فاصلے کا پاس والے حاضر رکھا گیا تو راجہ سبا میں صرف ساٹھ افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی واضح ہوئی کہ سنڈرل ہال یا ویگین وون میں بھی تمام ارکان پارلیمنٹ کو ایک ساتھ نہیں بٹھا جا سکتا پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کو یقینی بنانے کیلئے مختلف امکانات پر غور کرنے کے غلصے یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا دونوں ایوانوں کے سیکریٹری جنرل نے ونکین ایڈو اور اوم برلا کو مختلف امکانات پر بریفنگ دی ورچول ترقے کار پر انعقاد کے بارے میں بھی غور خوص کیا گیا ہندوستان کے ساتھ نازمے آنے والے علاقے کو اپنے علاقے کے طور پر بتانے کے لئے نیپال اپنے دستور میں ترمیم کی تیاری کر رہا ہے ایوانے والا میں اس ترمیم کو تمام پارٹیوں کی مدد سے بھاری اکثریت حاصل ہوئی ہے نیپال کی وزیر خارجہ پردیب کمار کے والے نے کہا کہ لمپیا دورہ کالا پانی اور لیپولی علاقہ 1816 کے سوگولی مہادے کے تحت ان کے خود مختاری کا حصہ ہے نیپالی وزیر خارجہ کے مطابق ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں اپنے سرکاری نقشے کے ایک حصے کے طور پر تینوں متنازع علاقوں کو دکھانے کے لئے تیار ہیں جمع کشمیر میں پیش آئے انکانٹر میں تین دہشتگرد حلاق ہو گئے پولیس کے مطابق یہ جھڑپ شوپیان زلے کے سوگو گاؤں میں کل آدھی رات کے بعد پیش آئی دہشتگردوں کے چھوپے رہنے کی خفیہ اطلاع کے بعد پولیس اہلکاروں نے انہیں تلاش کرنے کی مہم شروع کر دی اسے دوران دہشتگردوں نے ایک گھر سے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی فائرنگ پر پولیس نے بھی جوابی کاروائی کی جوابی کاروائی میں تین دہشتگرد برسر موقع حلاق ہو گئے واضح رہے کہ مزید دہشتگردوں کے لئے اس علاقے میں تلاشی مہم چاری ہے گزشتہ اطوال سے آج تک یہ تیسرا انکاؤنٹر ہے ناظرین آج کے دو پہر خبرنامہ میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھیں سرخیاں اور مجھے دیجئے اجازت آدھا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 9985 کرونا کے مصبت معاملات درچ دو سو اناسی اموات اکاون ہزار کیسوں کے ساتھ ممبئی نے چین کی اوہان شہر کو کیا پیچھے راہل گاندی کے بیان پر کشن ریڈی نے جتائے تشویش کہا ملک کا ایک اچھ حصہ بھی چین نے نہیں کیا خبزہ جمہ کشمیر میں انکاؤنٹر ہے تین دہشتگرد حلاق گزشتہ 15 دنوں کے دوران 22 دہشتگردوں کو کیا گیا ڈھیر اور ریاست کے وزیر بلدین ازم ازمس کے تارکرمہ راو کر رہے ہیں سریسلہ زلے کا دورہ مختلف ترقیاتی کاموں کا کریں گے افتتہ